بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھنڈی بہت ہی مزیدار ریسی بھی ہے اس کی چلیں شروع کرتے ہیں ہم نے بیف کیمہ لیا ہے ایک کلو اور ہم نے بھنڈیاں جو ہیں وہ آدھا کلو لی ہیں ان کو ہم نے دھو کے اس طرح سے اس سائز میں ہم نے ان کو کٹ لیا ہے باریک باریک یہ پیاس ہم نے دو عدد لئے ہیں لسن ادرک اور یہ مثالیں ہیں کوکنگ آئل ہم نے لیا ہے لال مرچ کٹی بھی ہم نے لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی جو ہے وہ آدھا چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ اور سوکھا دھنیا لیا ہے پیسہ ہوا اور کالے مرچ ثابت ہم نے لی ہے اب ہم نے برطن میں آئل ڈالا ہے ایک کپ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل گرم ہونے پر ہم اس میں پیاس شامل کریں گے پیاس ہم نے جو ہیں وہ بہت پاریک کھاتے ہیں ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور ان کو یہ اب ہم دیکھیں پیاس ڈال رہا ہے ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے ڈارک براؤن ایک کرنا دو عدد ہم نے درمیانے سائز کے پیاس لیے تھے اب یہ لسن ہم اس میں ڈال رہے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو باری کٹ لیا ہے اس طرح سے یہ ایک لسن کی گٹھی جو ہے اس کو ہم نے چھیل کے اس طرح باری چھٹ چھٹی پیسز میں کٹ لیا ہے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے اچھے سے یہ ہم نے پیازوں کا کلر یتنا براؤن رکھنا ہے میڈیم براؤن یہ کیمہ ہم نے دھو کے رکھ لیا تھا اب ہم اس کو اس میں شامل کریں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ادرک کو ہم نے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں یہ ادرک کوٹی بھی جو ہے یہ ہم شامل کریں گے دو چمچ ہم نے کوٹی بھی ادرک اس میں ڈال لیا ہے یہ مثالیں اب اس میں ہم شامل کریں گے کالے مرچ، ہلدی، لال مرچ کٹی ہوئی، نمک، سوکھا دھنیا پسا ہوا کالے مرچ اور زیرہ ایک چائے کا چمچ ہے اور ہلدی جو ہے وہ آدھا چمچ اور مرچ اپنے ٹیس کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر ہم نے تین نظر جو ہیں وہ درمیانے سائز کے لے کے ان کو اس طرح سے باری کٹ لیا ہے ٹیمارٹر شامل ہم نے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھوننا ہے ہمارا اس میں کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل بھی جائے گا اب ہری مرچ چار عدد ہم نے لی تھی ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے اس میں شامل کریں گے کیمہ کی بھوننے والی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو تھوڑ دیر کے لیے چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو دم پہ رکھتے ہیں ہلکی آنچ پہ یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا دم جو ہے کیمہ کا یہ دیکھیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھے سے یہ تیار ہو گیا ہوا ہے آئل بھی اس نے چھوڑ دی گیا تھوڑا سا بھون کے اس کو تو پھر اس میں ہم بھنیا شامل کریں گے ہم نے اس میں بلکل پانی شامل نہیں کیا اور اس کو اسی طرح فرائی کر کے پھون کے ہم نے بنایا ہے کیمہ ہمارا بلکل پہ لی ہے اب ہم اس میں بھنیا شامل کریں گے ویڈیو کو ہمیشہ دھونے کے بعد خوش کر کے پھر اس کی کٹنگ کریں نہیں تو پھر ان کی لیس اس طرح سے نکل جاتی ہے اور وہ پکانے میں بھی اچھی نہیں بنتی ان کو ایک دو دفعہ مکس کر کے اچھے سے برابر ہو جائیں سب ایک جگہ اب ہم نے ان کو دم دے دینا ہے تقریباً چار تین سے چار منٹ اور ہماری بھنیا تے گیار ہو جائیں گی تقریباً پانچ منٹ ہم نے ان کو دم دیا ہے اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ ہماری کیمہ بھنٹی مزددار سی تیار ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا یہ سالن اس طرح سے بن جاتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور سبکرائب کریں اوکے اللہ حافظ ڈیو رہے ڈیو رہی ترجمة نانسي قنقر